کیوں انہیں شہید کر دیا گیا کس میں کیا کر آیا کہاں سے تحلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو اس کی گردن پر کون سوار تھی وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہداد اپنی ایک یہودی دوست کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا امریکہ اُبھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے اس نے بھی سپورٹ کیا برطانیہ کمزور ہو چکا تھا وہ اتنے بڑے علاقے کو ابھول نہیں کر سکتا تھا ہندوستان بھی آزاد ہوا پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے ان کے سینوں سے عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں ہمارے انگوٹھے تلے رہے ہماری پالیسی گوون کرے یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار فرانسی استعمار رفتہ رفتہ ہی ہٹنے شروع ہوئے صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھیکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے اطالبیوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی یہ ہو گیا لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینے عرب اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر لیکن انہوں نے بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے اگر کسی طرح ایک common wealth of muslim nations وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے یہ تو ایک قوم ہے اکثر اور بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی جائے شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے باقی تو سب عرب ہیں یہ پورا عالم ایک نسل ایک زبان پورے اتنے رقمے کے اوپر بولے جانے والے ایک زبان یہ تو ایک ہو جائے افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعیتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ تیہ ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آگے آوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا کس میں کیا کر آیا کہاں سے تحلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو اس کی گردن پر کون سوار تھی وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہداد اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی کو اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پسٹول سے شہید کیا ہے جان میں اچھی طرح جان لیجے جیسے بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا لیکن اس کے پوچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پچمنظر ہے اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پچمنظر کو بھی دیکھنے والی ہو وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے بلکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا حد کندہ تھا اسے محسوس ہوا شاہ فیصل مذہبی مداج کا شخص یہ امر رہا ہے اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی اس میں وہ آئے سب سے ٹاورین پرسنیلٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندھا شاہ فیصل کی تھی اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی ایک بذرگانہ ایک شخصیت جو ہے اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خصیص اور بقیل انسان ہیں اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ لیکن ان کے خدانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکہ اس فیمار کے لیے لازمی تھا ناکو کلمہ جیڑا کہندہ منکے وے تو ہوروں ایک سوا بوں بلے شاہ چلے اوہ تھے وسیعے جتھے منانا کرن شرم موسیقا